بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبزیوں اور پھلوں سے علاج پندرہ گرام کریلے کا رس سو گرام پانی میں ملا کر تین ماہ تک پلانا بائیسے شفا ہے دس گرام میتھی ایک گرام پانی میں دو گھنٹے تک بھی گوئے رہنے کے بعد چھان کر روزانہ دو بار متواتر چالیس دن تک پیتے رہنے سے شگر کا مرض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سبز میتھی بطور سبزی پکا کر کھانا فائدہ پہنچاتی ہے ٹماتر کا استعمال زیادہ کریں اس سے پشاب میں شکر آنا بند ہو جاتی ہے چنے کی روٹی متواتر دس دن کھاتے رہنے سے پشاب میں شکر آنا بند ہو جاتی ہے پشاب زیادہ آنے اور پیاس زیادہ لگنے کی صورت میں آٹھ کرام حلدی پاودر پانی میں حل کر کے دن میں دو بار لیں زیادہ پیاس کی صورت میں پانی میں لیموں کا رسنی چوڑ کر پلائیں نشاستے دار چیزوں سے دور رہیں پھلوں میں فالسہ خوبانی لوگارٹ چامن لیموں آلوچہ سیاہ شیطود کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ زیادہ پیدل چلیں اور ورزش کریں گردوں کا درد لوکی کے ٹکرے گرم کر لیں انہیں پیس کر درد والی جگہ پر لیپ کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے انگور کی بیل کے پتے تیس گرام پیس کر پانی میں ملا کر چھان لیں تھوڑا سا نمک ملا کر پینے سے گردوں کا درد چاہے جتنا بھی شدید ہو ختم ہو جاتا ہے کینسر سرطان رات کو گیارہ بادام پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح نہار مکھا لیں اس کے ساتھ روزانہ تین خجور اور مربع گاجر کا ایک ٹکڑا بھی کھائیں روگنے زیتون روزانہ دودھ یا چائے میں ڈال کر استعمال کریں روگنے خشخاش میں بھی بھاری مقدار میں انٹی کینسر اجزہ موجود ہوتے ہیں اس کا استعمال بھی دودھ یا چائے میں ڈال کر روزانہ کریں اس کے علاوہ روگنے زیتون روگنے خشخاش روگنے قدو اور روگنے بادام ملا کر رکھ لیں اس تیل کی مالش جسم پر کیا کریں روزانہ سیپ کے جوس میں کالی میرچ کالا زیرہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پیئیں دودھ میں حلدی ملا کر گرم کر لیں اسے روزانہ استعمال کریں روزانہ دس دانے انجیر کھائیں بے شک چند گھنٹے پانی میں بھی گھو دیں خوش ذائقہ پانی پی لیں اور نرم انجیر کھا لیں روزانہ ایک جوہ لیسن یعنی ایک ٹکڑا استعمال کریں تربوس کے موسم میں روزانہ تربوس استعمال کریں سردیوں میں مالٹے گاجر اور چکندر کا جوس جی بھر کر پیئیں پیٹ کا بھاریپن ڈکار اور گیس لیمو کے رس میں سوف بھی گھو دیں ہر کھانے کے بعد یہ بگی ہوئی سوف کھانے سے پیٹ کا بھاریپن دور ہو جاتا ہے لونگ پانچ عدد لے کر اُبلتے ہوئے آدھا کب پانی میں ڈال کر تھنڈا کر کے پی لینے سے گیس خارج ہو جاتی ہے یہ پانی دن میں تین مرتبہ پینا مفید رہتا ہے اس کے علاوہ اجوائن چھ گرام سیاہ نمک ڈیر گرام ملا کر گرم پانی سے پھانک لینے سے گیس خارج ہو جاتی ہے زیرہ ایک چمچ بھون کر پیس لیں اس میں ایک چمچ شہد ملا لیں ہر کھانے کے بعد چاٹ لینے سے ڈکار بند ہو جاتی ہے دس گرام کالی میرچ لے کر گرم پانی میں ملائیں اور لیمو کا رس نیچوڑ کر اس میں شامل کر لیں صبح شام استعمال کریں امرود کھانے سے گیس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر امرود نرم ہو اسے نمک لگا کر استعمال کرنا چاہیے سیپ کا رس پینے سے ازائے حضم پر پتلی تیہ چڑ جاتی ہے اس تیہ کی وجہ سے گیس پیدا نہیں ہوتی بچوں کو پیٹ کی بیماریوں میں روزانہ سیپ کھلائیں یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے جلدی امراض میں جون کے دلیے سے غسل یہ بات سننے میں نہایت عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ جون کے دلیے جو کھانے کے لیے ایک مفید چیز ہے اس سے نہانا چاہیے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ٹوٹ کا خارش یا چمبل اور خوشک جل جیسے امراض میں برسوں سے مستمل ہے آج کے جدید دور میں بھی کئی طبی دارے جلدی امراض میں جون کے دلیے سے غسل کرنے کو مفید قرار دیتے ہیں یاد رکھیں کہ جون کے دلیے سے نہانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دلیہ پکا کر اس سے غسل کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جون کے خوشک دلیے کو لے کر نہانے کے پانی میں بھی گھو دیں پھر اس پانی سے غسل کیا جائے اس سے جلد پر ہلکی سی چکناہٹ والی نمی کی تیہ جم جاتی ہے جو جلد کی خوشکی کو دور کرتی ہے اور جلدی امراض کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتی ہے خیال رہے کہ پانی بہت گرم نہیں بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے اور نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے رگڑنا نہیں ہے صرف خوشک کرنا ہے کھانے کے اوپر سے پانی پینے کے نقصانات پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کھانا پیٹ کے اندر کچارا جاتا ہے پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے کھانے سے پہلے پانی پینہ فائدے مند ہے جبکہ کھانے کے بعد پانی پینہ نقصان دے ہے پشاک کی نالیوں میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کھانے کے اوپر پانی پینے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے آنکھوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیپ کے ٹکڑوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر آنکھوں پر رکھنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے امرود کے پتوں کی چائے دس امراض کے علاج میں ماون امرود کا شمار ایسے پھلوں میں ہوتا ہے جس کی کم قیمت کے سبب اکثر لوگ اس کے فوائد کا ادھراغ بہتر طور پر نہیں کر سکتے جبکہ امرود فوائد کے اعتبار سے حیرت انگیز فائدوں کا حامل پھل ہے اس پھل میں ویٹامین سی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ اجزہ موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں یہ وزن کم کرنے میں جسم میں شگر لیول کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے مگر پھل کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ امرود کے درخت کے پتے بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اور ان سے بننے والی چائے بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہوتی ہے ڈائریہ کا سبب ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ نظام نظام کے عمل کو متاثر کرتا ہے اس کے نتیجے میں پیٹ میں شدید درد پانی والے جلاب اور الٹی کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے امرود کے درخت کے نئے پتوں کو ایک کپ گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو چھان کر پی لیں یہ چائے ڈائریہ پیدا کرنے والے جراسیموں کا خاتمہ کرتی ہے اور حاسمے کے عمل کو بہتر بناتی ہے امرود کے درختوں کے پتوں کی چائے جاپان میں خصوصی طور پر ایک صحت برکش مشروب کے طور پر پہچانی جاتی ہے خاص طور پر زیابتیس کے مریض اس کا خصوصی طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے شگر لیول کنٹرول ہوتا ہے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو امرود کے پتوں کی چائے ہر کھانے کے بعد اپنی غذا میں شامل کر لیں یہ چائے چھکناہٹ اور شگر کو جسم میں جمع ہونے سے روکتی ہے اور جسم میں موجود چربی کو پگلا کر وزن کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے امرود کی چائے مو کے کینسر پروسٹیٹ کے کینسر اور بریسٹ کینسر کے خطرے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ اجزہ بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں اور نئے صحت مند خلیات کے بننے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں اس چائے میں بڑی مقدار میں ویٹامین سی اور آئرن موجود ہوتا ہے جو کہ نزلہ زکام اور خانسی میں کام دیتا ہے اور بلگم کو خارج کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے امرود کے پتوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے جلد کو ایکنی سے نجات ملتی ہے اور اس کی چائے پینے سے خون میں چکناہٹ کی شرعہ میں کمی واقعہ ہوتی ہے جس سے جلد کھلی کھلی اور صاف ہو جاتی ہے اگر آپ بالوں کے گرنے سے پریشان ہیں اور بال کمزور ہو رہے ہیں تو امرود کے پتے اس کا بہترین علاج ہے امرود کے پتوں کے پانی میں اُبار لیں اور اس پانی کو تھنڈا ہونے کے بعد اس کا مساج سر پر بالوں کی جڑوں میں کریں کچھ دنوں میں نہ صرف بال گرنا ختم ہو جائیں گے بلکہ اسے بال صحت مند بھی ہوں گے امرود کے پتوں سے پھولے ہوئے مسوڑے صحیح حالت میں دوبارہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ دانت کے درد کی صورت میں بھی ان کے پتوں کو پیس کر لگانے سے درد میں نہ صرف آرام ملتا ہے بلکہ سانس کی بدبو سے بھی نیچات ملتی ہے امرود کے پتوں کی چائے اساب کو پرسکون کر کے اچھی اور خوشگوار نیند کا باعث بنتے ہیں اس کے لیے اس کو سونے سے قبل پینے کا مشورہ ماہرین دیتے ہیں امرود کے پتوں کی چائے انسان کے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے روز مرہ اس کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے